اگلا سٹیپ ان کا یہ تھا کہ پورے امریکہ سے سونا گسیٹ کی اپنے قبضے میں کیا وہ انہوں نے 1933 میں کیا وہ تم قانون یہ بنا دیا کہ امریکہ آپ سونا نہیں رکھ سکتے ہیں سارا سونا لیا اپنے پاس لے لیا اس کے بعد لوگوں سے اگین جیسے کہا کہ 41% ڈی ویلیو کر کے لوگوں کو سونا آفر کیا لیکن لوگ کرنسی استعمال کرتے رہے وہی رسیدیں استعمال کرتے رہے سونا کون لے کے پھرتا آہستہ تھا سونے کو انہوں نے کہا کہ فیڈرل ریزرف کے سٹاکس میں بینکوں میں سونا رکھا جائے گا لوگ کرنسی استعمال کریں گے ان کا امریکہ کی حد تک پلان پورا کامیاب ہو چکا تھا 1934 تک یعنی امریکہ کے سونے پر قبضہ کر لیا انہوں نے امریکہ حکومت سے نوٹ چھاپنے کا انہوں نے اختیار لے لیا اپنے پاس سونے کے ریزرف بنا لیا فیڈرل ریزرف بنا لیا جس کی نیچے چھوٹے چھوٹے بینک تھے وہ چھوٹے بینک امریکن قوم کو سوپ پر قرضہ دیتے تھے اور فیڈرل ریزرف امریکن حکومت کو قرضہ دیتی تھی یعنی وہ کرنسی جو خود امریکن قوم کی ہے امریکن قوم نہیں چھاپ سکتی لیکن ان کی حکومت قرض لیتی ہے فیڈرل ریزرف سے اور اس کے بعد خرچ کرتی ہے اور پھر فیڈرل ریزرف کو سوپ پر ادائیگی کرتی ہے جس کے لیے اپنی قوم کو نوچتی ہے وہ یعنی کمال دیکھیں اس اتنے بڑے فراڈ کا دنیا میں اس سے بڑا فراڈ نہیں بنا آج تک کہ جو فیڈرل ریزرف اور امریکن حکومت اور امریکن گورنمنٹ اور امریکن عوام کے درمیان انہوں نے یہ نظام قائم کیا ہے انیس سو تیرہ میں اس کا حقاظ ہوا نائنٹی ترٹی تک امریکن قوم ختم ہو چکی تھی پوری امریکن قوم پر فیڈرل ریزرف قبضہ کر چکا تھا جو کہ چند فری میسونک یہودی زائنس پینکرز ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں ان لوگوں نے پھر پلان کیا کہ ہمیں پوری دنیا سے سونا گھسیٹنا ہے اور اس کام کے لیے جنگیں بڑی کام آتی ہیں آپ کو سیکنڈ ورڈ وار کی ہسٹری میں یہ بات ملے گی کہ کس طرح ہٹلر کو انہوں نے فائنانس کیا کس طرح انہوں نے جنگیں برپا کرنے کے لیے انہوں نے فائنانس کی دونوں طرف یہ تاریخ بہت لمبی طویل ہسٹری ہو جائے گی ہم صرف شارٹ بات کرتے ہیں کہ آپ یہ نوٹ کریں ایک بات کہ دنیا میں صرف دو جگہیں ہیں جہاں پہ سونے کے زخائر پڑے ہوئے تھے لیکن یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی لیکن وہاں جنگیں نہیں ہوئیں ایک سوڈزلنڈ میں اور ایک امریکہ میں یعنی ساری دنیا یورپ کا سونا زوائرات جنگیں پورے یورپ میں آگ لگی ہوئی تھی لیکن جرمنی سے لے کر کمام مخالفین تک جو آپس میں لڑ رہے تھے سوڈزلنڈ میں ایک جنگ نہیں ہوئی سوڈزلنڈ کے بینکر سونے کے زخائر جمع کر رہے تھے حالانکہ جس ملک میں دولت ہو اور اس کے آس پاس جنگ ہو رہی ہو سب سے پہلے تو وہاں حملہ کرنا چاہیے لیکن کسی نے وہاں حملہ نہیں کیا ریزن بھی کہ وہ فینانسیس تھے وہ ہر طرف پیسہ رکھ بھی رہے تھے لوگ ان کے پاس جمع بھی کروا رہے تھے اپنی جنگ سے گھبرا کر اور امریکہ کے بینکرز نے یہ کیا کہ جو پوری وار ایفرڈ تھی اس کو فینانس کیا امریکنز نے پوری یورپین وار ایفرڈ کو اور یورپ کے ہر ملک سے جو پیمنٹ لی ہے انہوں نے وہ کرنسی میں نہیں لی سونے میں لی یعنی نتیجہ یہ ہوا سیکنڈ والڈ وار کا جو فائدہ یہودیوں کو ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے پہلے تو انہوں نے ساٹھ لاکھ یہودیوں کی کہانی بنائی جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں اتنا پروپیگنڈا کیا کہ لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوئیں اور انہوں نے اسرائیلی ریاست کی قیام کرنے کے لیے بنیاد بنائی دوسرا انہوں نے پورے یورپ کو تباہ کر دیا جس کو کنسٹرکشن کرنے کے لیے پیسہ اور فنڈنگ فیڈل ریزرو نے کرنی تھی یعنی جتنا فیڈل ریزرو قرضہ دیتا یورپ کے ممالک کو اتنا ہی فیڈل ریزرو کو سود ملتا اور جو پوری دنیا اور خاص طور پر یورپ کے مالدار ملکوں کی دولت تھی اور سونا تھا وہ تمام کا تمام اس قرضے کی ادائیگی اور قیمتوں کے جواب میں وہ سارا سونا امریکہ پہنچنا شروع ہو گیا سیکنڈ ورل وار کے آخر تک حال یہ تھا کہ دنیا کے اسی فیصد سونے کے زخائر دنیا سے نوچ نوچ کے امریکن فیڈل ریزرو میں پہنچ چکے تھے یعنی اس خوفناک گیم پلان کو اب یہ پورے یورپ تک پھیلا چکے تھے جو انہوں نے انیس سو تیرہ میں فیڈل ریزرو سے شروع کیا تھا سیکنڈ ورل وار کے آخر تک انہوں نے جب سونا بھی حاصل کر لیا اور اب اس نظام کو انہوں نے پوری دنیا پہ پھیلانا تھا اور اس کے لیے ایک ایگریمنٹ انہوں نے کیا جس کو بریٹن ورڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں یعنی یہ وہ ایک نظام ہے جس میں انہوں نے رائٹڈ نیشن سے قیام عمل ملائے جس کے لیے ورلڈ بینک بنایا گیا جس کے لیے آئی ایم ایف بنایا گیا انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ پٹیکلرلی ایک ایسا ادارہ انہوں نے بنایا جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ قانونن یعنی آئی ایم ایف کے پوائنٹس میں چارٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک گولڈ کرنسی نہیں استعمال کر سکتا اور نہ کوئی ایسی کرنسی استعمال کرے گا جس کی پشت پر سونا موجود ہوگا ان لوگوں نے پورے یورپ کی چونکہ کرنسیز تو ختم ہو چکی تھی جنگ کی وجہ سے وہ حکومتیں اتباہ ہو گئی تھی سونا پیچھے تھا نہیں امریکہ اٹھا کے لے گئے تھے سارا تو رد بھی کاغذ تھی کرنسیز ان کی ساری جیسے ہم نے پہلے مثال دینا آپ کو کہ جب سونا پیچھے سے غائب ہو جائے تو وہ رسیدیں جو ایشو کیوئی ہیں وہ جالی رسیدیں بریٹن بورڈ ایگریمنٹ پہ انہوں نے فیصلہ کیا کیونکہ اپنے نظام کو پھیلانا اور چلانا ہے لوگوں کا اعتبار بھی قائم رکھنا ایک دھوکہ ایک فراڈ ایک سامری کا جادو ہے جو انہوں نے بنایا ہے سامری نے بھی یہی کیا تھا کہ پوری قوم کا سونا گسیٹ کے ان کو ایک پتلہ بنا کے دے دیا جادوی اور کہا کہ اس کو پوجھو ان لوگوں نے بھی یہی کیا ہے کہ پوری دنیا سے سونا گسیٹ کے ایکنومک سسٹم کا ایک بت بنا کے دے دیا لوگوں کو کہ یہ تمہارا خدا ہے اس کو پوجھو یہ یوروپ اور امریکہ کے اندر یہ نظام انہوں نے ٹھیکن ورلڈ وار تک قائم کر دیا تھا اس کو دنیا میں پھیلانا تھا جس کے لئے آئی ایم ایف کی ضرورت تھی ان کو بنیادی طور پر آئی ایم ایف ان کے وہ انسٹیوشنز ہیں اور ورلڈ بینک جس کے ذریعے انہوں نے اپنے اس سود کے نظام کو ربا کے نظام کو پوری دنیا میں پھیلانا یہ سمجھنا تاریخی طور پر اس لئے ضروری ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ نظام کام کس طرح کرتا ہے how did that happen یورپ پہ سونا نکل گیا انہوں نے قرضے دینے شروع کیے دنیا میں گرٹن وڈ ایگریمنٹ پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام دنیا کی کرنسی اس کے پیچھے ڈالر ہوگا یعنی ڈالر کے ساتھ ایک ایکسچینج ریٹ لگا دیا انہوں نے فر ایسیمپل دو پاؤنڈ کا ایک ڈالر ہوگا یا پچاس روپے کا ایک ڈالر ہوگا اور ڈالر کے پیچھے ڈالر بینگ بھی پیٹ کرنسی یعنی ڈالر کے پیچھے سونا ہے یعنی آپ پینتیس ڈالر لے کر آئیں تو آپ کو سونا ملے گا آپ کو سونا ملے گا لیکن ڈائریکٹلی کوئی کرنسی سونے کے بیکنگ نہیں ہے یعنی گولڈ سٹانڈرڈ دنیا کی کرنسی سے ختم کر دیا صرف ڈالر کے پیچھے گولڈ سٹانڈرڈ تھا یعنی ابھی تک انہوں نے اپنا سسٹم جو ہے پوری طرح قبضہ نہیں کیا تھا 45 تک یہاں پہنچے تھے وہ کم از کم ڈالر کے پیچھے انہوں نے سونا رکھا تھا لیکن حال وہ انہوں نے کر دیا کہ وہی بات یہ اگر سو روپے کا سونا تھا تو رسیدے انہوں نے لاکھ روپے کی جاری کرنا شروع کر دیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پورے یورپ کو تعمیر و ترقی کے لیے قرضوں کی ضرورت تھی اور اب نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں زیادہ کرنسی چھاپ دیں تو اس کو انفلیشن کہتے ہیں یعنی مال کم ہے پیسے زیادہ آ گئے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں انہوں نے بحری جہاز بھر کے ڈالر چھاپنے شروع کیے اور اس کو پوری دنیا میں بھیجنا شروع کیا اپنے ملک میں تو استعمال نہیں ہو رہے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ امریکن ایکانومی میں اس کی مہنگائی اور انفلیشن فرق نہیں پڑا اور پوری دنیا کو انہوں نے مقروض کرنا شروع کر دیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد قرضے دے دے کر چونکہ بیٹن ورڈ ایگریمنٹ کے تحت یہ تیہ ہو چکا تھا کہ ہر کرنسی کے پیچھے دالر ہوگا اور دالر کی پیچھے سونا ہوگا لہذا پوری دنیا دالر طلب کر رہی تھی دالر کی طلب تھی یہ جاتے تھے دالر میں قرضے دیتے تھے ہر ملک اپنے پاس دالر جمع کر رہا تھا دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ دنیا کی تمام بڑی بڑی ٹریڈ وہ انہوں نے کہا آپس میں آپ ڈالرز میں کریں گے خاص طور پر آئل انرجی دنیا کی دو بڑے آئل ایکچینج انہوں نے بنایا ایک نیویورک میں ایک لندن میں جس کی ٹریڈنگ ڈالرز میں ہونی تھی یعنی پوری دنیا کو اگر تجارت کرنے کے لیے ڈالر چاہیے تھا اور ڈالر وہ ایز گوڈ ایز گولڈ ایون بیٹر دن گولڈ کیونکہ سونا تو سنبھال کے رکھنے کے پیسے لگتے ہیں ڈالر اگر آپ اپنے پاس رکھیں اور بینکوں میں رکھیں تو اس کے آپ کو سود بھی ملتا تھا تو یہ ایکسپیرمنٹ انہوں نے یہ ایک نظام سیکنڈ وال وار کے بعد پوری دنیا میں انہوں نے پھیلانا شروع کیا کہ سٹارٹنگ فرم یورپ یورپ کو اربون ڈالر انہوں نے بہری جہاز بھر کے لٹرلی انہوں نے قرضے دئے چونکہ یورپ تو تباہ ہو چکا تھا اب اس کی ادائیگی میں سنا یہ پہلے لے جا چکے تھے اب یورپ کام کر کر کے یہ سود ان کو واپس بھیج رہا تھا اب ایک بات رہا ذہن میں رکھی گا یہ قرضہ امریکن حکومت یورپ کو نہیں دے رہی تھی فیڈرل ریزرف یورپ کو دے رہا تھا امریکن حکومت کے ذریعے یعنی فیڈرل ریزرف چھ فیصد سود کے اوپر یعنی دس فیصد سود پہ امریکن حکومت کو دیتا تھا امریکن حکومت بیس فیصد سود پہ آگے یورپ کو دیتی تھی یعنی یہ سود در سود کا نظام اور بینیفٹ کس کو ہو رہا تھا جو یورپ جو سود پورا یورپ جو سود ادا کرتا تھا اس کا بینیفٹ فیڈرل ریزرف کے یہودی بینکرز کو ہوتا تھا سید صاحب پرگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے ام شور ایس ویڈی انٹریسٹنگ دسکاشن ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بہت گرپنگ لگ بھی ہوگی اس وقت میں خود جاننا چاہتی ہوں اس کے بارے میں اور لیکن ہر بار کی طرح پرگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے